سورہ فاتح شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امیدین ایاک نعبدو ایاک نستعین ادین السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المبدو بے علیہم ولدعالی نامی الہ العالمین جو پڑھا ہے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اور جانے جانا کی کفیل جمعی انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات اہلِ بیتِ اتحار پنٹن پاک بارہ امام حضور کے والدینِ کریمین آلِ اتحار ازواجِ متاہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعی اوہداد حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام بدرگانِ دین بالخصوص سیدِ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ حضرتِ سید مؤین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ حضرتِ سید بہاودین نقشبن بخاری رحمت اللہ حضرتِ سید شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ حضور سیدنا بہاودین زخریہ ملتانی رحمت اللہ حضرتِ سید جلال الدین حیدر شاہ بخاری رحمت اللہ میرے آقا نعمت حضور مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ تمام بدرگوں کی بارگاہ میں بلندی دراجعات کے لیے اور جتنے حضرات میرے سمیت اس دعا میں شامل ہیں جو ہمارے آزا کربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں سورہ فاتحہ کا نور داخل فرماؤں صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیٰ علیہ وسابی جمعین برحمت کا عمرہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلامنا علی سید الانبیاء والمرسلین اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا کوئی زبان خموش نہ رہے بڑی امانداری سے پڑھی السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین وعلى آلکہ وصحابی کا یا جدل حسن والحسین جتنا مجمعیں اتنی آواز نہیں ہیں جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے موں میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے السلام و السلام علیکہ یا قائد دل غر المحجلین وعلى آلکہ وصحابی کا یا امام الانبیاء والمرسلین اندہائی قابل ست تکریم حضرات محترم آج کی عظیم و شان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت قبلہ پیر صاحب کے زیر صدارت اس مقام پر انعقاد پذیر ہے بڑی لمبی محفل ہے بڑی دیر سے آپ پر رات بٹھے ہیں اور کافی وقت ہو گیا ہے اور جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ تو موضوع بھی بڑا لمبا ہے تو بہرحال میں کچھ اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس محفل ذکر کا صدقہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے تریفیں ساری و ذات کے لیے ہیں جو رب رحمان ہے رحیم ہے جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے پھتے سرکتے ہیں تو اس کی تسویر پڑتے ہیں سورج نکلتا ہے تو اس کی پاکی بیان کرتا ہے چاند چمکتا ہے تو اس کی تقدیس بولتا ہے تارے دمکتے ہیں تو اس کی تمجید کہتے ہیں اور پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے دانا اس وقت تک زمین کو پھاڑ کر پودا نہیں بن سکتا جب تک اس کا نام نہ لے اور بارش کا کترہ جب زمین پر گرتا ہے تو ٹپ ٹپ نہیں کرتا وہ بھی رب رب کرتا ہے ساری آپ بولے یا نہ بولے یہ جو تمبو کناتے لگی ہیں وہ بھی مولا کا ذکر کر رہی ہیں اصل میں یہ وقت نہیں ہوتا تقریر کا میں ان سے کہا تھا بچوں سے کہ وہ تقریر پہلے کروا دیں بعد میں پھر آپ کا پروگرام ہوتا رہے گا چلو ہم بیٹھ رہیں گے ہماری عادت نہیں اٹھ کے جانے کی لیکن اب اتنی دیر ہوگی یہ سردی بھی شدید ہے دو چادریں گاڑی میں میں نے رکھی تھی پہلے ایک گرم رکھی تھی پھر کل چلتے ہوئے کل سے نکلے ہوئے پھر میں نے ایک اور چادر اس میں رکھ لی وہ جب میں اندر رضائی سے نکلاؤں تو وہ دونوں چادریں غیب تھی وہ جو دو ساتھی ساتھ ہے تو ان دونوں نے وہ دو چادریں لے اب مجھے سردی چڑھی ہوئی ہے بارحال تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے اور ساتھ دیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع سے وفا کروں ساری طریفوں ذات کے لیے ایک لمحے میں اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا جسے شک ہے اسے چپ رہنا چاہیے جسے پک ہے اسے سبحان اللہ بولنے سے ایک لمحے کے اندر اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا خود فرماتا ہے محبوب سے اپنی امت کو بدل دیتا تیرے اللہ کی شان یہ ہے کہ تیرا رب جب بخشنے پر آتا ہے تو پھر بندے کو نہیں دیکھتا اپنی رحمت کو دیکھتا اور اسے بخشتا چلا جاتا ہے آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کو تب بھی بخش دے گا آپ نہیں بولے گے تب بھی بخش دے گا خود فرماتا ہے بدلہ انہیں جو ہمارا نام لیتا ہے اسے تو اس لیے بخش دیتے ہیں اس نے ہمارا نام لیا ہے اور جو نام نہیں لیتا اسے اس لیے بخش دیتا ہوں کہ چلو اس نے نام لیا نہیں مگر سنتا لیا ہے ساری طریفے اور ذات کے لیے ہے اور درود و سلام ہے ان پر آلہ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطل بھی ہیں جبریل امین حاضر ہوئے آخر کا السلام علیہ کا یہ اول السلام علیہ کا یہ آخر السلام علیہ کا یہ ظاہر السلام علیہ کا یہ باطل حضور نے مسکرا کر کہا جبریل اول تو اللہ ہے آخر تو اللہ ہے ظاہر تو اللہ ہے باطن تو اللہ ہے جبرین نے ہاتھ چھوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں میں جب اس کے درمار میں جاتا ہوں وہ خود فرماتا ہے اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے ظاہر بھی محمد ہے باطن بھی محمد ہے یہی بڑا ہے کہ کڑی شریف کے تاجدار نے کہا محمد محمد بکندے گزر گئی اہدنا لحمد ملندے گزر گئی میں اپنی آیاتی تو قربان تیمہ خداکو محمد صدیدے گزر گئی ان پر سلام جن پر اتر وے قرآن میں کہا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمِ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوِ وَنَقْسِمِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْاَنفُسِ وَالسَّمْرَاد ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ساتھ بھوک کے ساتھ مال کے نقصان کے ساتھ جان کے نقصان کے ساتھ وَالسَّمْرَاد پھلوں کے نقصان کے ساتھ امام شافی نے لکھا وَلْانفُسِ وَالسَّمْرَاد سے مراد ہے اللہ نے فرمایا کبھی بڑی جانے لے کر عزماؤں گا کبھی چھوٹی جانے لے کر عزماؤں گا اور پھر آگے کیا فرمایا وَبَشِّرِ سَابْرِينَ الْلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُمْ مُصِیبَةُ خُشْخَبْرِی ان کے لیے ہے جن پر مصیبت آئی تو انہوں نے صبر کیا قالو اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْلَحِ رَاجِعُونَ اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں سورہ بکرہ کی نائتوں میں اللہ نے پانچ امتحانوں کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا یہ پانچ امتحان ہم لیں گے خوف سے عزمائیں گے بھوک سے عزمائیں گے مال کے نقصان سے عزمائیں گے کبھی چھوٹی جانے لے کر عزماؤں گا اور کبھی بڑی جانے لے کر عزماؤں گا یہ پانچ امتحان اللہ نے میان کیے مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ کسی پر یہ پانچ امتحان ہی کٹھا نہیں کرے گا اللہ نے جس سے بھی امتحان لیا یا جن سے بھی امتحان لے گا ایک امتحان ایک وقت میں یا دو امتحان یا تین امتحان اس سے زیادہ ہی کٹھے نہیں کرے گا پوری کائنات میں ایک واحد ذات ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ سات محرم سے اللہ نے امتحان شروع کیا دس محرم کی اثر تک اللہ نے پانچوں امتحان ہی کٹھے کر دیئے وہ امتحان لیتا رہا حسین امتحان دیتا رہا اس نے امتحان لینے میں کمی نہیں کی حسین پاک نے امتحان دینے میں کمی نہیں کی دس محرم کی اثر شہادتیں ہو گئیں مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی کربلا سے آگے کے واقعات بیان کروں ایام تو یہ نہیں ہے لیکن اب چونکہ حکم تھا تو میں کچھ باتیں کربلا سے لے کر دمشق تک چند ایک باتیں میں ارز کر دیتا ہوں بس توجہ کیجئے گا اثر کی نماز پر شہادتیں ہو گئیں خیمیں جل گئے اور جب خیموں کو گھیرہ ڈالا ہے نا یزید کی فوج نے شمر تین سو سپائیوں کو لے کر آیا ہے حضرت شیری نے جناب زینب سے آ کر کہا ہے کہ شمر آ رہا ہے اور مجھے ڈار ہے کہ وہ بے عدبی نہ کرے مجھے ڈار ہے کہ وہ کوئی توہین نہ کرے آپ نے فرمایا پھر حضرت شیری یہ امام حسین کی کنیز تھی یہ حضرت شیربانوں کے ساتھ قید ہو کر آئی تھی اس نے کہا ہے اے بی بی تو بدعا کر یہ لشکر غرق ہو جائے تو بدعا کر یہ لشکر اندہ ہو جائے حضرت سیدہ زینب نے شیری کی بات سن کر فرما سن میں ظلم برداشت کر لوں گی مگر میں بدعا نہیں کروں گی میں ظلم برداشت کر لوں گی مگر میں بدعا نہیں کروں گی کیوں پہلے نبی آتا تھا وہ بدعا کرتا تھا امت برباد ہو جاتی تھی نیا نبی آتا تو نہیں امت آ جاتی پھر وہ نبی بدعا کرتا امت ختم ہو جاتی پھر امت آتی نیا نبی آ جاتا میرا نانا ہے آخری نبی یہ امت ہے آخری میں بدعا کروں یہ امت غرق ہو جائے میرے نانے کے بعد نبی آنا کوئی نہیں تو یہ امت آخری امت ہے میں بدعا نہیں کروں گی میں صبر کر کے انہیں بتلا دوں گی کہ تم دغا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے ارے اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے اس وقت بی بی نے سب کو ایک خیم میں کٹھا کر لیا انہوں نے امام حسین کے خیموں کو لوٹ لیا اور خیموں کو سمان لوٹ کر آگ لگا دی یہاں پر توجہ کیجئے گا سیر نگاروں نے اور تاریخ نگاروں نے لکھا کہ یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے تھے ان کی پگڑی اتار لی چادر اتار لی ان کا جبہ اتار لیا تو کسی نے کسی یزیدی سپاہی سے پوچھا تھا کہ کپڑوں سے زیادہ تو خیمے کی ویلی ہوتی ہے کپڑوں سے زیادہ تو خیمے کی قیمت تھی تم نے حسین پاک کے کپڑے تو اتار لیے مگر خیمے جلائے کیوں تو اس نے کہا جب حسین پاک کے خیموں کو ہم نے گیرہ ڈالا نا تو سیدزادیاں خیموں سے باہر نہیں نکلتی تھی ہم نے بڑی کوشش کی لیکن جب سیدزادیاں خیموں سے باہر نہ نکلی نا تو پھر شمر نے کہا کہ خیموں کو آگ لگا دو جب خیموں کو آگ لگائی تو پھر سیدزادیوں نے وقت کے امام سے پوچھا تھا کہ اب شریعت کیا حکم دیتی ہے ہم خیموں سے باہر نکل آئے یا رسول کی بیٹیاں خیموں کے اندر چل جائے تب امام زین العبدین نے کہا تھا اب شریعت حکم دیتی ہے خیمے چھوڑ دو اور نبی کی بیٹیاں باہر نکل کر ایک خیمے میں آ جاؤ یہ کوئی معمولی باتیں ہیں یہ کوئی معمولی امتحان ہیں آج تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پیر سید نصیر الدین نصیر نے کہا تھا آپ نے کہا تھا مولوی تو کہتا ہے کہ حسین کا غم نہ کرو تو کہتا ہے کہ حسین کی یاد نہ مناؤ تو کہتا ہے حسین کی سبیل نہ لگاؤ تو کہتا ہے حسین کی محفل نہ کر پیر نصیر الدین نے کہا کاش تیری بھی چار سال کی سکینہ ہوتی وہ بھی پیاسی روتی پھر میں تجھ سے پوچھتا تیرا بھی اٹھارہ سال کا لیتبر ہوتا جس کے ٹکڑے چربلا کے میدان میں ہوتے تیری پینے کے خیموں کو بھی لشکر اے جزید مجھا ہے وہ دشمن کا لشکر گہرہ ڈالتا پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ منظر کیا ہوتا ہے میرے دوستو میرے توجہ بھائیو توجہ کیجئے گا خیمیں لوٹ لیے گئے اس لیے تو حضرت سلطان بہو نے کہا تھا نا جے کر دین علم بچ ہندہ سرنے سے کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا اگ کے حسین دے مردے ہو جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو جے ملازہ سروردہ کر دے خیمیں تبو کیوں سڑھ دے ہو پر سادک دین تیر حضرت سخی حسین دباہو جے نے سر قربانی کر دے ہوں ایک امہ مولین کے ہاں نے وہ رات گزر گئی ہے اگلی جب صبح آئی ہے نا گیارہ محرم کی تو ابن سعد نے شمر سے کہا کہ تُو سات سو سپائی لے اہلِ بیعت کے سر لے اور قیدی لے اور تُو کوفے کی طرف چل میں تین دن یہاں رکوں گا اردگرد کی خبریں لوں گا اپنے مقتولین کو دفن کروں گا پھر میں تیرے پیچھے آتا ہوں دستور زمانے کا یہی ہے جب کسی گار میں میت ہو جاتی ہے نا تو پھر جنازے چلے جاتے ہیں اور پردہ دار رہ جاتے ہیں جنازے چلے جاتے ہیں اور پردہ دار رہ جاتے ہیں مگر گیارہ محرم کو اکسٹھ جری اسمان ایک منظر عجیب دیکھا کہ پردہ دار چلے گئے اور جنازے رہ گئے جنازے اسی طرح پڑے رہے پردہ دار چلے گئے انہوں نے کافلے کو روانہ کیا سارا دن کافلے نے سفر کیا پہلی رات جب آئی ہے نا شام انہوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہے شمر نے اپنی فوج کو کم دیا ہے کہ امام کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی زبا کرو اور اس کا سالن بناو اونٹنی زبا ہوں کھانا تیار ہو گیا جب یزیدی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے جیسے ہی وہ سالن میں ہاتھ ڈالتے گوشت سیاہ ہو جاتا سالن خراب ہو جاتا سارے لشکر کا کھانا خراب ہو گیا شمر اٹھا امام زین العبدین علیہ السلام کے پاس آیا آ کر کہنے لگا تمہاری کوئی ڈاچی بیمار ہے آپ نے فرمایا وجہ کیا اس نے کہا ہم نے ڈاچی زبا کی جب زبا کی تو ٹھیک تھی گوشت بنایا تو ٹھیک تھا پکایا تو ٹھیک تھا جب برتنوں میں ڈالا تو ٹھیک تھا لیکن جب ہم کھانے کا ارادہ کرتے ہیں گوشت خراب ہو جاتا ہے سالن میں سے سران اٹھتی ہے آپ نے فرمایا کون سی ڈاچی زبا کی ہے اس نے کہا کتار میں سے تیسری آپ نے فرمایا وہ بیمار تو نہیں تھی وہ تو بالکل ٹھیک تھی اس نے کہا پھر سالن کیوں خراب ہوتا ہے چھلک کر آنکھوں سے آنسو آئے اس نے کہا کیا ہوا آپ نے فرمایا ظالم وہ ڈاچی بیمار تو نہیں تھی یہ وہ ڈاچی تھی جس پر میرا ویر علی اکبر مدینے سے سوار ہو کر آیا تھا وہ بیمار تو نہیں تھی اس نے کہا پھر سالن کیوں خراب ہو گیا آپ نے کہا بات یہ ہے اللہ کی غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ سواری پاکوں کی ہو اور خوراک پلیتوں کی بن جائے سواری پاکوں کی ہو خوراک پلیتوں کی بن جائے اس نے برا بلا کا اٹھ کر چلا گیا رات گزر گئی اگلا دن ہوا کافلہ پھر چلا سارا دن سفر کیا کوفے سے پہلی منزل آ گئی یہ ایک کلیسہ تھا اس نے کافلے کو علیدہ سے ٹھرایا خولی کو امام حسین کے سر والا نیزہ دے کر اس گرجہ گھر کے قریب کھڑا کر دیا آدھی رات کا وقت ہوا گرجے کا دروازہ کھلا اندر سے پادری نکلا اس نے خولی سے پوچھا من انتہ کون ہو تم اس نے کہا میں خولی ہوں اس نے کہا یہ سر کس کا ہے اس نے کہا میں نہیں بتلا سکتا اس نے کہا کیوں نہیں بتلا سکتے اس نے کہا حکومت کا آرڈر ہے اس نے کہا ایک تو ہے اور ایک میں ہوں بندہ تو تیسرا ہے کوئی نہیں تو بتلا دے تو کسی کو کیا پتا چلے گا اس نے کہا نہیں حکومتوں کے بڑے ذریعے ہوتے ہیں میں نہیں بتا سکتا یعود اس نے غاہب نے کہا تو مجھے بتلا ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اس نے کہا ہم مسلمان ہیں تو عیسائی ہے تجھے تکلیف کیا ہے تو کیوں پوچھنا چاہتا ہے تو اس عیسائی بادری نے کہا سن جب میں اس کٹے ہوئے سر والے کو دیکھتا ہوں نا تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے کٹے ہوئے سر والا اس نے کہا حاضر راسل حسین یہ حسین کا سر ہے اس نے کہا کون حسین اس نے کہا حسین ابن رسول اللہ یہ رسول اللہ کے بیٹے کا سر ہے اس نے کہا اچھا بات اس طرح ہے رات آدھی گزر گئی ہے آدھی باقی ہے سر مجھے دے دے صبح سر بھی واپس دے دوں گا دس ہزار دینار بھی دوں گا خولی نے کہا میں اکیلہ یہ کام نہیں کر سکتا مجھے شمر سے پوچھنے دے شمر کے پاس آیا کہہ لگا دو چار گھنٹوں کی بات ہے سر بھی واپس ملتا ہے دس ہزار دینار بھی ملتے ہیں شمر نے کہا دے دے اس نے واپس آ کر نیزے سے سر اکھاڑا اکھاڑ کر اسے عیسائی کو دے دیا اس نے سر لیا اندر چلا گیا بڑا سارا کمرہ تھا سندل کی لکڑی کی میز تھی امام کا سر اس لکڑی کی میز پر اس طریقے سے رکھا چیرہ اوپر کی طرف ہو گیا ظلف نیچے کی طرف آ گئیں ظلفوں میں کنگی کی خوشک خون نکالا چیرے کو صاف کیا سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا جب تحجت کا وقت ہوا نہ امام کے ہونٹ ہلے آواز آئی سبحانہ ربی علالہ سبحانہ ربی علالہ سبحانہ ربی علالہ عیسائی غشت کھا کے گرا تھوڑی دیر بعد ہوش آئی تو ہاتھ باندھ کر کے لگائے حسین ابن علی میں نے تورات زبور اور انجیل میں تیرے نانے کے موجزے تو بڑے پڑے تھے مگر زد کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑا تھا مگر آج تیرے کٹے ہوئے سر کی تسبیح دیکھ کر میں تیرے نانے پر ایمان لے کر آتا ہوں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جب صبح فجر کا وقت ہوا پہلے دس آزار دیناروں کی تھیلی لے کر گیا وہ تھیلی تھی پھر بعد میں امام کا سر لے کر گیا جب سر شمر کو دینے لگا تو اونچی آواز میں بولا اشہدو اللہ الہہ اللہ اللہ وعدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہو تو شمر نے کہا یہ کلمہ تجھے کہاں سے ملا ہے رات تو عیسائی تھا اب تو کلمہ پڑھ رہا ہے اس نے کہا یہ کلمہ مجھے اس کٹے ہوئے سر والے نے دیا ہے یہ کلمہ مجھے اس کٹے ہوئے سر والے نے دیا ہے شمر کے لگا حیرت کی بات ہے ہم کلمہ پڑھ کے سر کاٹ آئے ہیں ہمیں ہوا کچھ نہیں اور تجھے کٹے ہوئے سر والے نے کلمہ دے دیا ہے اس نے کہا شمر یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کئی وہ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے سر کاٹ کے مردود بن جاتے ہیں اور کوئی وہ ہوتے ہیں جو کٹے ہوئے سر کو چوم کر خدا کے محبوب بن جاتے ہیں اس نے کہا کوئی وہ ہوتے ہیں جو کٹے ہوئے سر کو چوم کر خدا کے محبوب بن جاتے ہیں کافل آگے چل پڑا شام آگئی کوفے کے دیوار دیوار آئے ابن زیاد نے شمن کو پیغام بیجا کہ کافلہ صبح داخل کرنا رات باہر گدری صبح ہوئی کوفے والے ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے رنگ برنگے کپڑے پہن کر بزاروں میں کھڑے ہو گیا عورتیں چھتوں پر چڑ گئیں اہلِ بیعت کا کافلہ داخل ہوا سب سے آگے بائیس سر تھے جن میں امام کا سر سب سے آگے تھا پھر اہلِ بیعت کی بیبیاں تھی پھر یزید کی فوج تھی آگے آگے ایک نکارہ بجانے والا اعلان کر رہا تھا حق کو فتح ہو گئی باطل کو شکست ہو گئی جب کافلہ آئے انا سوک القصاب کے چوک پر اب جب کوفیوں نے دیکھا سرِ حسین کو اب انہیں پشے مانی ہوئی یہ ہم نے کیا ظلم کیا ہم نے تو خط لک کر بلائے تھا اور جب حسین آئے تو ہم یزید کے ساتھ مل گئے اور مل کر ہم نے انہیں شہید کر دیا اب انہیں پشے مانی ہوئی سیدہ زینب نے سوک القصاب کے چوک میں سواری کو روک کر جب دیکھا کہ کوفے والے رو رہے تھے آپ نے کہا روتے کیوں ہو تم نے ہمیں بلایا اور ہمیں بلا کر بے گناہ ہمیں قتل کیا اور ہمیں شہید کیا اب تم روتے ہو جاؤں قیامت کی صبح تک تم روتے رہو گے تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا اب امام کا کافلہ دربار میں آگیا انہوں نے سر مبارک جو تھا وہ ایک تھال میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے رکھا بی بیاں سامنے کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ امام کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا تھا حضرت زید بن ارکم صحابی رسول اس دربار میں تھا ان سے رہا نہ گیا اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمائے بدنہاد چھڑی ہٹا لے میں نے ان لبوں سے نبی پاک کو لب ملاتے ہوئے دیکھا ابن زیاد نے کہا اگر مجھے تیرے صحابی ہونے کا خیال نہ ہوتا میں ابھی تیری گردن اتار دیتا آپ نے فرما بدنہاد تجھے میرے صحابی ہونے کا تو خیال ہے تجھے نبی کی آل کا خیال نہیں ہے یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے نکل گیا جب دربار ختم ہو گیا نا اب وہ مسئلہ پیدا ہو گیا اس نے کہا یہ سر خدانے میں جمع کر دو بی بیوں کو قید خانے میں بیج دو اور تم جا کر اعلان کرو کل میں تمہیں روانہ کروں گا دمشق کی طرف جھگڑا پڑ گیا خولی نے کہا میں امام حسین کا سر نہیں دوں گا انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا کٹ کر میں لائیا ہوں میں سر یہاں جمع کرا دوں تو رات کو کسی اونٹنی سوار کو دیکھ کر یزید کے پاس بیج دے انام تو لے جائے لانت دنیا کی میں نے لی ہے میں تو یہ سر اپنے گھر لے کر جاؤں گا جب جھگڑا بڑ گیا شمر نے کہا کوئی بات نہیں ایک رات ہی کا تو وقت ہے ابن زیاد سے کہا سر لے جانے دے وہ خولی کو سر دے دیا یہ سر لے کر جب چلانا اور آدھے رستے میں پہنچا اسے خیال آیا کہ میری بیوی پچھلے سال حج پر گئی تھی جب واپس آئی تو اس نے مجھے کہا خولی میں تجھے ایک بات سناؤں میں نے کہا سنا اس نے کہا خولی جب حج مکمل ہو جاتا ہے نا تو حج کا آخری رکن ہوتا ہے توافظ زیارت ہر حاجی کو توافظ زیارت کے لیے آنا پڑتا ہے اس نے کہا جب میں توافظ زیارت کے لیے آئی لاکھوں کا مجمع تھا نفسہ نفسی کا عالم تھا ہر بندہ چاہتا تھا میں حجرِ اسود کو چوملوں دھکے پڑ رہے تھے چیخ و پکار ہو رہی تھی لوگوں کو پروائی نہیں تھی اس نے کہا اس عالم میں ہر بندے کی خواہش تھی میں حجرِ اسود کو چوموں اچانک ایک اونٹنی سوار حرمِ کعبہ میں داخل ہوا تو کسی نے پکار کر کہا حسین آیا اتنا سننا تھا لوگوں نے حجرِ اسود کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا حجرِ اسود کو نبی نے ایک مرتبہ چوما ہے اور حسین کو نبی نے چھ سال چوما ہے لوگوں نے حجرِ اسود چوم دیا کوئی امام کی ہاتھ چومتا تھا کوئی پون چومتا تھا کوئی چادر چومتا تھا کوئی سواری چومتا تھا خولی نے سوچا میری بیوی تو اس دن کی امامِ حسین کی عاشق ہے میں سر کاٹ کر لے جا رہا ہوں اب پریشان ہوا اس کے ذہن میں خیال آیا پریشانی کی کیا بات ہے اس کے گھر کے دو حصے تھے آپ کے دیات میں بھی ابھی اسی طرح ہی ہے پہلے حصے میں حویلی تھی تندور اور طلاب تھا اور جانور بندے تھے دوسرے حصے میں رہائش تھی اس نے کیا کیا امام کا سر مبارک تندور کے اندر رکھا اوپر گھڑا رکھ دیا دروازہ کھٹ کھٹایا بیوی نے پوچھا کون ہے اس نے کہا خولی اس نے کہا اچھی بات ہے کیا بنا کہنے لگا حق والے جیت گئے باطل والوں کو شکست ہو گئی اس نے کہا روٹی کھا ارام کر تھک گیا یہ روٹی کھا کر سو گیا وہ بی بی نیک تھی تحجت کا وقت ہوا تحجت کی نماز کے لیے اٹھی وضو کے لیے پانی کا وضو کرنا تھا پانی دوسرے حصے میں تھا آئی طلاب پر پانی پر وضو کرنے جب وضو کر کے اٹھ کر مڑی نظر گئی تندور پر اس نے سوچا میں تو رات آگ بجا کر سوئی تھی یہ تندور میں روشنی کیسی ہے تندور کے قریب آئی جب مٹکہ اٹھایا اور اندر جھانکا تو چہرہ انور پر نظر پڑی تو وہ منظر یاد آیا حسین آیا وہ منظر یاد آیا حسین آیا غش کھا کے گر گئی بے ہوش ہو گئی جب ہوش پہ آئی تو امام کے سر کو نکالا آنکھوں سے آنسوں نہیں رکھتے تھے سر چوما دروازہ کولا خولی کو اٹھایا اٹھا کر کے لگی تیری نسل ختم ہو جائے تو کہتا تھا حق جیت گیا ہے باطل کو شکست ہو گئی ہے تو تو حق کا سر کاٹ کر لے آیا ہے یہ پکڑ چابیاں میں جاتی ہوں اس نے کہا کدھر جاتی ہے اس نے کہا تیرا میرا نکاح ختم ہو گیا ہے تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں رہا خولی نے کہا عورتوں کے کہنے سے تو نکاح ختم نہیں ہوتے نکاح تب ختم ہوتا ہے یا میں مر چاہوں اور تُو بیوہ ہو جائے یا میں تجھے طلاق دے دوں طلاق میں نے دی کوئی نہیں مرا میں ہوں نہیں نہ تُو بیوہ ہے نکاح کیسے ختم ہو گیا اس نے کہا ظالم ہے کی تیسری بھی شرط ہے اس نے کہا وہ کونسی اس نے کہا جب مرد کا مذہب بدل جائے اور عورت کا مذہب اور نکاح تب بھی ختم ہو جاتا ہے اس نے کہا مذہب کیسے بدل گیا اس نے کہا مذہب تو بدل گیا تو حسین کا قاتل ہے میں حسین کی عاشق ہوں مذہب تو بدل گیا تو حسین کا قاتل ہے میں حسین کی عاشق ہوں میں جا رہی ہوں اس نے بچوں کو اٹھایا اس نے کہا ماں جاتی ہے بچے پیروں میں پڑ گئے اس نے کہا بچوں اب تمہیں دیکھوں یا فاطمہ کے لال کو دیکھوں تاریخ کہتی ہے روتی ہوئی نکل گئی یہی کہتی تھی مدینہ جاؤں گی جالیہ پکڑ کر کہوں گی حضور میرا قصور کوئی نہیں میرا کوئی عمل دخل نہیں کتابیں خموش ہیں بس اتنا ہی لکھا روتی ہوئی نکل گئی خولی اٹھا اس نے آدھی رات کو شمر کو اٹھایا اس نے کہا ہم تو یہی بتلاتے آئے تھے کہ حق باطل کی جنگ ہے اگر لوگوں کو پتہ چلا تو کوفے کا ہر گھر اجڑ جائے گا لہذا ابھی کافلے کو ربانہ کرو انہوں نے آدھی رات میں بی بیوں کو اٹھایا اونٹوں پر چڑھایا کافلے کو ربانہ کر دیا دو رستے جاتے تھے کوفے سے شام کی طرف ایک چھے سو میل لمبا رستہ تھا دوسرا گیارہ سو میل لمبا رستہ تھا ابن زیاد نے شمر سے کہا کہ تو حسین پاک کے کافلے کو لمبے رستے سے لے کر جا کیوں کہ یہ جو چھوٹا رستہ ہے اس پر آمد و رفت زیادہ ہے اگر تو چھوٹے رستے سے لے کر جائے ہو سکتا ہے راستے میں کوئی اہلِ بیعت کے عاشقوں کا کافلہ تجھے ٹکر جائے وہ تمہیں قتل کر کے انہیں رہا کرا لے اس لیے لمبے رستے سے جاؤ اور دوسری وجہ یہ تھی اس نے امام زین العبدین سے کہا تھا تو لکھ دے تیرا باپ باطل پر تھا یزید حق پر ہے آپ نے کہا ظالم ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر چھوٹ نہیں سکتی میں جان دے سکتا ہوں مگر یہ نہیں لکھ سکتا کہ یزید حق پر ہے اس نے کہا لمبے رستے سے کافلہ لے جائے آخر انسان ہے بیمار ہے باپ کا کٹا ہوا سارا ہے اکیس سارے اس کے خاندان کے ہیں پیچھے ماں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بی بیاں کہہ دیں ہیں کب تک برداشت کرے گا آخر انسان ہے ہار جائے گا تھک جائے گا آجز ہو جائے گا لمبے رستے سے لجائے تکلیفیں دیتے جائیں انہوں نے کافلہ رمبے رستے سے جب کافلہ کوفے سے چلا تو جو پہلا شہر آیا نا اس کا نام تھا ہیران ہیران یہودیوں کا شہر تھا اس کا بزار دو میل لمبا تھا اس کے سردار کا نام تھا یا یا حیرانی صبح کا وقت تھا کہ امام کا کافلہ ہیران کے بزار میں داخل ہوا پورے بزار میں جتنے مقام تھے وہ ایک منزلہ تھے بزار کے درمیان میں جو سردار کا مقام تھا وہ دو منزلہ تھے نام اس کا یا یا حیرانی تھا مذہبا یودی تھا جب امام حسین علیہ السلام کا کافلہ یا یا کے مکان کے پاس پہنچا امام زین العبدین کے ہاتھ میں حسین پاک کے سر والا نزہ تھا کیونکہ بیمار تھے امام اور بیڑیاں ڈلی تھی وہاں پہنچے تو تھک گئے سانس لینے کے لیے آپ نے امام کے سر والا نزہ یا یا حیرانی کے دو منزلہ مکان کی دیوار کے ساتھ جب کھڑا کیا نا تو امام کا سر مبارک اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے برابر آ گیا اب امام نے چونکہ سجدے میں سر کٹایا تھا تو آپ کی آنکھیں کھلی تھی مگر عد کھلی تھی نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے صبح کا وقت تھا یا یا حیرانی اوپر والے کمرے میں بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا اور امام قرآن پڑھ رہے تھا وہ تورات پڑھ رہا تھا امام جب سر مبارک کھڑکی کے برابر آیا نا امام کی نظر یا یا پر پڑی وہ تورات پڑھ رہا تھا امام نے قرآن کی تلاوت رکی اور روک کر کہا یا یا ہم نے قرآن کے لیے سر کٹا دیا ہے تم ابھی بھی تورات پڑھ رہے ہو یا یا حیرانی نے جب آواز سنی تو نظر اٹھائی تو دیکھا کٹے ہوئے سر کی زبان پر قرآن جاری تھا اس کے ہاتھ سے تورات نکل گئی غش کھا کے گرا ہوش آیا تو نیچے کی طرف دوڑا اتنی دیر میں امام نیزہ سر والا اٹھا چکے تھے وہ سیدھا امام کے پاس ہے اس نے کہا من انتہ کون ہو تم اور یہ کون ہے کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھنے والا امام زین اللہ عبدین نے شمر کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ اس نے شمر سے پوچھا شمر نے کہا بتلانے کی اجازت نہیں وہ پھر امام کے پاس آیا اس نے کہا میں مر جاؤں گا مجھے بتلائیے یہ کون ہے کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھنے والا آپ نے فرما ابو کا یہ میرا باپ ہے ابھی یہ میرا باپ ہے اس نے کہا میں کہا جانوں تمہارا باپ کون ہے نام تو بتلائیے آپ نے فرما یہ حسین ابن علی کا سر ہے اس نے کہا کون ابن حسین ابن علی اپنا رسول اللہ وہ جو رسول کا بیٹا ہے آپ نے فرما ہا اس نے کہا اے امام میں نے تیرے نانے کے موجزے قرآن اور زبور میں تو پڑھے تھے مگر زد کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا تھا آج حسین کے کٹے ہوئے سر کی کرامت ہے کر میں تیرے نانے پر ایمان لے کر آتا ہوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اس نے امام سین العبدین سے ارز کی ایک میری بیوی ہے دو میری بیٹیاں میں انہیں بلاتا ہوں انہیں بھی کلمہ پڑھائیے اس نے خادم سے کہا میری بیوی میری بیٹیوں کو لے کر آ جب خادم بیویوں اور بیٹیوں کو لائے نا تو امام نے فرما سن میں مرشد ضرور ہوں میں پیر ضرور ہوں مگر وہ نہیں جو رنانو کلمہ پڑھاوا میں مرشد ضرور ہوں مگر وہ نہیں جو عورتوں کو کلمہ پڑھاؤں عورتوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے میری بھپی زینب جو موجود ہے اس کی بیوی اور بیٹیوں نے حضرت زینب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اب اس نے امام سے کہا میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اس نے نوکروں سے کہا چادریں لے کر آؤ بیویوں کے لیے شربت کے پیالے لے کر آؤ جب چادریں اور شربت کے پیالے آئے نا تو شمر درمیان میں آ گیا اس نے کہا نہ شربت لینے دوں گا نہ چادریں لینے دوں گا یایہ نے کہا میں اس علاقے کا سردار ہوں تو کون ہوتا ہے روکنے والا اس نے کہا مجھے یزید کا حکم ہے بات بڑھ گئی تو لڑائی چھڑ گئی میرے امام نے یایہ کو روتے دیکھا امام نے یایہ کا سر گود میں لیا آپ نے کہا یایہ تلواروں کے زخموں سے روتے ہو یا تیروں کی تکلیف سے روتے ہو یا بھالوں کے زخموں سے روتے ہو یا پھر نیزوں کے باہر سے روتے ہو یایہ نے کہا امام نہ تلواروں کے باہر سے روتا ہوں نہ بھیلوں کی نہ نیزوں کی نوک سے روتا ہوں نہ تیروں کے زخموں سے روتا ہوں نہ پرچیوں کے باہر سے روتا ہوں روتا اس لیے ہوں میں نے سنا ہے کہ تیرے نانے کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کلمہ نماز روزہ حج اور زکاة اے امام میں روتا اس لیے ہوں میں نے صرف کلمہ پڑا ہے ابھی نماز نہیں پڑی میں نے روزہ نہیں رکھا میں نے حج نہیں کیا میں نے زکاة نہیں دی میں روتا اس لیے ہوں کہ میں پخش دیا جاؤں گا جب اتنا کہا تو میرے امام نے کہا یا یا سن تو نے سچ سنا میرے نانے کا فرمان حق ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کلمہ نماز روزہ حج اور سکات مگر سن ان پانچوں کی بنیاد ہماری محبت پر ہے ان پانچوں کی بنیاد ہماری محبت پر ہے ہماری محبت ہو تو کلمہ قبول ہوتا ہے ہماری محبت ہو تو نماز قبول ہوتی ہے ہماری محبت ہو تو حج قبول ہوتا ہے ہماری محبت ہو تو روزہ اور سکات قبول ہوتی ہے یا یا سن لوگ نمازیں پڑھیں گے ان کی نمازوں کے گواہ ان جیسے نمازی ہوں گے لوگ روزے رکھیں گے ان کے روزوں کے گواہ ان جیسے روزہ دار ہوں گے لوگ حج کریں گے ان کے حج کے گواہ ان جیسے حج ہوں گے تو کتنا نصیب والا ہے جس کے کلمہ کا گواہ حسین ابن علی کا بیٹا قیامت کے دن دے گا زندہ بات تاج دار ختم نبوت آپ نے فرمایا تو کتنا خوش نصیب ہے جس کے کلمے کا گواہ حسین ابن علی کا بیٹا یہاں سے کافلہ نکل گیا اب شمر نے یزید کو خط لکھا کہ یہ تو رستے میں لوگ ایمان لا رہے ہیں جہاں سے حسین کا سر گزرتا ہے لوگ حسین کا قرآن سن کر کلمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں رستے میں بغابتیں شروع ہو گئیں یزید نے وہ جو باقی رستے میں شاعر تھے ان کے جو گورنر تھے انہیں خط لکھے کہ تمہاری ریاست چھوٹی ہے میری ریاست بڑی ہے میرے کچھ سپاہی اور قیدی آ رہے ہیں میرے سپاہیوں کا خیال کرو اور میرے قیدیوں کو عذیت دو آج تم میرے کام آؤ کل میں تمہارے کام آؤ اب وہ جو خط لکھے تو اس سے جو اگلا شاعر تھا وہ شاعر تھا نصیب موسل کا موسل کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا اماد الدولہ جب اماد الدولہ کے پاس یزید کا خط آیا اس نے اپنے وزیروں کو کٹھا کیا اس نے کہا یزید نے یہ خط لکھا ہے مجھے رائے دو کیا کرنا چاہئے جب اس نے یہ پوچھا تو وزیر رونے لگ گئے اس نے کہا روتے کیوں ہو تم مجھے رائے کیوں نہیں دیتے انہوں نے کہا ہم رائے اس لیے نہیں دے رہے اگر ہم رائے دیں تو ہو سکتا ہے تو نراز ہو جائے اگر ہم رائے دیں تو ہو سکتا ہے تو نراز ہو جائے اور روہ اس لیے رہے ہیں کہ اگر ہم حسین کی طرف داری نہ کریں تو قیامت کو حسین کا نانا ناراض ہو جائے اس نے کہا میں دنیا پر آخرت کو مقدم رکھتا ہوں تم مجھے رائے دو انہوں نے کہا پھر ہماری رائے یہی ہے کہ فوج تیار کر اور شہر سے باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ شمر کا کافل آئے تو شمر کے ٹکڑے کر دیتے ہیں خولی کو کتوں کے آگے ڈال دیتے ہیں اب الخلوق کوفی کے جسم پر گوڑے دوڑاتے ہیں سننان اور حسین بن نمیر اور جتنے امام حسین کے قاتل ہیں ان کے جسموں کے پر خچے اڑا دیتے ہیں اہلِ بیعت کی عزت کرتے ہیں تقریم کرتے ہیں سروں کو عزت کے ساتھ دفن کرتے ہیں اور واپس مدینے کی طرف بھیجتے ہیں اس نے کہا میں دنیا پر آخرت کو مقدم دیتا ہوں فوج تیار کی شہر کے باہر نکل کر کھڑے ہو گیا علاقہ چھوٹا تھا فوج تھوڑی تھی دور نہ جا سکے شمر کو اطلاع مل گئی کہ اماد و دولہ لڑنے کے لئے تیار ہے وہ باہر سے نکلا اگلے شہر پر پہنچا اس کا نام تھا نصیبین یہاں کا حکمران عیسائی تھا نام اس کا تھا منصور بن علیاء اسے یزید نے خط لکھا تو بھی دشمن رسول ہے اور میں بھی دشمن رسول ہوں آہ تو اور میں پیر بھائی بن جائے اور میرے لشکریوں کا استقبال کر میرے قیدیوں کی تظلیل کر اس نے حکم دیا شہر سجادو شہر سج گیا جب شمر کا کافلہ داخل ہوا انہوں نے شمر پر پھول پھینکے اور دھول بجائے اہلِ بیعت کی تظلیل کی جب درمیانے بزار میں کافلہ پہنچا ایک عیسائی آگے بڑھا اس نے امام زین العبدین کا کرتہ پکڑا اور پکڑ کر کہا تم یہ کہتے ہو کہ تم رسول کی حال ہو اور تیرا نانا سچا ہے اگر تم سچے ہوتے آج ڈنکے تمہارے بچ دے مگر تمہارے کٹے ہوئے سر اور لٹا ہوا کافلہ یہ بدلاتا ہے کہ تم چھوٹے ہو ماذا اللہ تمہارا نانا بھی چھوٹا تھا تم بھی چھوٹے ہو جب اتنی بات کی امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا مولا ہم نے تو سارا کرانہ تیرے لیے قربان کر دیا اور یہ ہمیں چھوٹا کہتا ہے اتنا کہہ کے امام نے تھنڈی آ بری سائے بے روزہ تو شہدہ نے کہا امام کی آ نکلنے کی دیر تھی آسمان پر بجلی کڑکی پورے شہر پر گری شہر جل کر خاک ہو گیا منصور بنیلی آس پر فالج گیرا وہ ساری زندگی فالج میں تڑپنا رہا کافلہ یہاں سے نکلا اس کے بعد جو شہر آیا اس کا نام تھا مامورہ مامورہ شہر کا حکمران تھا حرون یہ بھی مذہبن یہودی تھا یہ رات کو سویا مامورہ کے بار تھی ایک پہاڑی پہاڑ کی گار تھی شمر نے اہل بیعت کا کافلہ غار میں ٹھر آیا خود فوج لے کر بار ٹھائر گیا جب راتہ دی ہوئی نہ حرون کو خواب میں موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی حضرت موسیٰ حرون کے خواب میں آئے تو زاروں کتار روتے تھے حرون نے کہا اے میرے پیغمبر اے میرے رسول آپ کیوں روتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے تُو نے رولایا ہے اس نے کہا میرے ماں باپ قرمان میری جان قرمان میں نے آپ کو کیسے رولایا تو حضرت موسیٰ نے کہا سن میں نے اللہ سے کہا تھا رب عرنی انظر لے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آواز آئی تھی لن ترانی تُو نہیں دیکھ سکتا تو پھر اللہ نے کہا تھا تُو اب چونکہ مابوب ہے ہمارا تو ہمارا پیغمبر ہے اگر ہم تیری دعا نہ تبول کرے تو لوگ بول گلا پھار پھار کر کہیں گے دیکھا اللہ نے نبی کی نہیں ماننی مگر سن ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہم اپنا آپ دکھا سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ مربانی کی اللہ نے مجھے کہا سن میرا محبوب آئے گا اور یہ زیارت صرف انہی کا حصہ ہے مگر چونکہ تُو بھی ہمارا رسول ہے ہم ایسا کریں گے کہ میراج کی شب ہم تجھے چھٹے آسمان پر کھڑا کر دیں گے جب میرا محبوب میری زیارت کر کے آئے گا اے موسیٰ تُو ہمیں تو نہیں دیکھ سکتا تو ہمارے یار کی آنکھوں کو دیکھنا تجھے وہاں ہمارا جلوہ نظر آ جائے گا تو حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اللہ نے چھٹے آسمان پر کھڑا کی جب حضور تشریف لائے نا اور میں نے ان کی آنکھوں پر نظر ڈالی تو مجھے وہ جلوہ نظر آیا جو نور تور میں چمکتا تھا تو میں نے انہیں پوچھا کیا لائے ہو انہوں نے کہا پچاس نمازیں میں نے کہا زیادہ ہیں واپس جاؤ وہ میرے کہنے پر واپس چلے گئے وہ پھر آئے میں نے پھر کہا جاؤ نو مرتبہ میں نے انہیں کہا نو مرتبہ وہ واپس گئے حالانکہ وہ جانتے ان کی امت جانتی نمازیں انہوں نے پڑھنی تھی ہمیں اس سے کیا تھا لیکن میں بار بار انہیں اس لیے بھیجتا تھا کہ میں اس جلوے کو دیکھنا چاہتا تھا ان کا احسان ہے مجھ پر آج اس نبی کی بیٹیاں قیدی ہو کر تیرے شہر کے بار کھڑی ہیں اور غیطی اور غلام ہو کر تیرے شہر کے بار ہیں کل قیامت کے دن اگر اس نبی نے یہ کہہ دیا اے میرے بھائی موسیٰ ہم تو تیری خاطر نو مرتبہ گئے مگر تیری امت نے ہماری اولاد کے ساتھ کیا کیا لہٰذا اٹھے چل باہر اور جا کر ان کی خدمت کر حرون نے کہا مجھے ان کا کیسے پتا چلے گا حضرت موسیٰ نے کہا سل سانی زہرہ کا مجھ سے بھی پردہ ہے میں زینب کے خواب میں نہیں آیا کہ زینب کا مجھ سے بھی پردہ ہے وہ فاطمہ کی بیٹی ہے اس کی ماں سے فرشتوں کا بھی پردہ تھا میں زینب کے خواب میں تو نہیں آیا لیکن میں حضرت شہربانوں کی کنیز شیری کے خواب میں آیا ہوں میں نے اسے حکم دے دیا ہے وہ وہاں سے دروازے پر آ رہی ہے تو یہاں سے دروازے پر چل وہ دستک لے گی تم پوچھنا کون ہے تو وہ پوچھے گی تم کون ہو تو تم بتلانا میں حرون ہوں وہ کہے گی میں شیری ہوں وہ تجھے امام زینب الابدین کے پاس لے جائے گی پھر جیسے وہ حکم کریں تو حکم پر عمل کرنا اور سن میں نے شیری کا نکاح امام سے عرض کیا کہ تیرے ساتھ کر دیں ادھر سے حرون اٹھا ادھر سے شیری چلی غار کا ایک سرہ شہر کے دروازے پر آتا تھا رات آ دی تھی یزیدی کتے سوئے ہوئے تھے حضرت شیری نے دروازہ کٹ کٹ آیا اندر سے حرون نے پوچھا کون آپ نے فرمایا تو کون ہے اس نے کہا میں حرون ہوں فرمایا میں شیری ہوں اس نے دروازہ کھولا یہ امام زینب الابدین کے پاس لائی یہ جاتے امام کے قدموں میں گرا اس نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا یہ میں اس نبی کا کلمہ کیوں نہ پڑھوں جس کے موسیٰ پر بھی احسان ہے میں ان کا امتی کیوں نہ بنوں جن کے موسیٰ پر بھی احسان ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا امام نے حضرت شیری کا نکاح حرون کے ساتھ کیا کیونکہ حضرت موسیٰ کا حکم تھا اس نے کہا مجھے اجازت دیجئے رات ہو گئی ہے فوج سو رہی ہے میں جا کر فوج کو جگاتا ہوں انہیں تیار کرتا ہوں باہر سے حملہ کرتا ہوں یزیدیوں کے ٹکڑے کرتا ہوں آپ کو ازاد کرواتا ہوں اور آپ کی خدمت دیتا ہوں آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی یہ چلا تو شمر کی آنکھ کھل گئی شمر پیچھے سے آیا غار کے اندر ہی حرون کو اس نے قتل کیا اور قتل کر کے اسی وقت کافلے کو چلایا کافلہ چلا اب دمشق کے دیوار نظر آئے یزید نے پیغام بیجا کافلہ دن کے وقت میں داخلہ کرنا کافلہ روک دیا گیا جب صبح کا وقت ہوا کافلہ دمشق کے بزاروں میں داخل ہوا اب شام کے لوگ جو تھے وہ یزید کو خوش کرنے کے لیے نئے کپڑے پہن کر بزاروں میں کھڑے ہو گئے کافلہ درمیان میں سے گدر رہا تھا جب بلکل بزار کے درمیان میں پہنچا ایک بوڑے صحابی تھے نام ان کا سحیل صادی تھا وہ آ کرنا امام حسین کے سر کو دیکھنے لگے آپ نے فرمایا بابا کون ہے تو اور پردیس میں اس طرح ہمیں کیوں دیکھتا ہے انہوں نے کہا اے شہزادے میں نبی پاک کا صحابی ہوں نام میرا سحیل صادی ہے خجوریں بیچنے آیا تھا دور کے گاؤں کا رہنے والا ہوں شہر میں خجوریں بیچنے آیا اعلان ہو رہا تھا حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے حق والے جیت گئے ہیں باطل والوں کو شکست ہو گئی ہے چونکہ نبی پاک کا صحابی ہوں اعلان سنا تو سوچا کہ چلو چل کر حق والوں کی زیارت کر لوں اور باطل والوں کو بھی دیکھ لوں مگر جنہیں یہ باطل والے کہتے ہیں نور ان کی پیشانیوں میں چمکتا ہے اس کٹے ہوئے سر والے کو دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو کٹے ہوئے سر سے قرآن بڑھ رہا ہے امام ذہن العبدین نے فرمایا بابا تو ہمارے نانے کا صحابی ہے اور ابھی تک تو اس کٹے ہوئے سر والے کو نہیں پہچانتا حضرت سویل صادی رونے لگے انہوں نے کہا شہدادے بوڑا ہو گیا ہوں نظر کمزور ہو گئی ہے جب میں توجہ کرتا ہوں نا تو مجھے اور تو سمجھ کچھ نہیں آتی ان کے ہونٹوں سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے ہونٹوں سے محسوس ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ حسین ابن علی کا سر ہے وہ قدموں میں گرا تلوار نکالی کہا مجھے اجازت دو میں آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں آپ نے فرمایا بابا ہم نے ساری امت قتل نہیں کروانی یہ ہمارا امتحان تھا اگر تو کوئی خدمت ہی کرنا چاہتا ہے نا تو یہ اعلان کرنے والا جب رکھ کر اعلان کرتا ہے نا کہ حق والے آگئے اور پاطل والوں کو شکست ہو گئی تو لوگ ٹیچیوں پر میری بھوپیوں کی طرف دیکھتے ہیں مجھے بڑی غیرت ہوتی ہے یہ میرے باپ کے سر کو بیچتے آیا ہے تو اسے کچھ پیسے دے دے تاکہ یہ کافلے کو بزار میں نہ روکے اور جلدی دربار میں لے جائے حضرت سویل سعیدی کے پاس جو پیسے تھے انہوں نے اعلان کرنے والے روتے ہوئے شمچے دمشق سے نکل گیا ادھر یہ کافلہ چلا یزید کے دربار میں آگئے اس کے سامنے امام کا سر تھا اس نے شڑی اٹھا کر امام کے ہونٹوں پر مات اس نے کہا میں سیدہ زینب سے کلام کرنا تھا سیدہ نے فرمایا ہم تو اسے کلام نہیں اس نے امام زینب العبدین کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے شمر نے کہا یہ حسین ابن علی کا لکھتے جگہ اس نے کہا تُو نے اسے قتل کیوں نہیں کہا شمر نے کہا یہ بیمار ہے تو اس نے کہا انہیں میں انہیں ابھی قتل کروں گا اس نے امام زینب العبدین سے کہا مجھے لکھ دے کہ تیرا باپ نہ حق تھا اور میری خلافت حق برہ آپ نے فرمایا ظالم ہم مر سکتے ہیں مگر کبھی باطل کو حق نہیں کہہ سکتے ہیں اس نے کہا اگر تُو نے مطالبہ پورا نہ کیا میں ابھی تیرا سر کلم کر دوں گا جب اس نے اتنی بات کی حضرت زینب آگے آگئی انہوں نے کہا ظالم یہ ایک ہی حسین کا لکھتے جگر ہے میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گی اگر اسے قتل کرنا چاہتا ہے پہلے علی کی بیٹی کو قتل کر اس نے سپاہی کو اشارہ کیا کہ حضرت زینب پر تلوار چلا ہے جب حضرت زینب کی طرف سپاہی بڑھا تو جناب فضا جو سیدہ سارہ کی کنیز تھی اور یہ قوم کی حبشہ قوم سے تعلق رکھتی تھی حضرت فضا کے بڑی ارکا ظالم اگر علی کی بیٹی پر تلوار چلانی ہے تو پہلے فضا کے سر پر تلوار چلانی پڑے گی اس نے جلالت کو اشارہ کیا کہ جناب فضا کے سر پر تلوار چلا جب جلالت آگے بڑھا پانچ سو سپاہی اس وقت یزید کے تلوار میں حبشی قوم کے کڑے تھے انہیں غیرت پیدا ہوئی کہ ہماری قوم کی بیٹی کے سر پر جلالت تلوار چلا ہے اس نے پانچ سو تلواریں پانچ سو سپاہیوں نے جب نکالی یزید نے پانچ سو تلواریں نکلتی دیکھی اس نے جلالت کو اشارہ کیا پیچھے ہٹیا جب جلالت پیچھے ہٹا حضرت زہنب نے مدینہ کی طرف مو کیا اور مو کر کے کہا واہ محمدہ اے نانا آج حبشا کی بیٹی کے لیے تو پانچ سو تلواریں نکلیے مگر تیری بیٹی کے لیے تو ایک تلوار بھی نہیں نکلی تیری بیٹی کے لیے تو ایک تلوار بھی نہیں نکلی حبشا کی بیٹی کے لیے تو پانچ سو تلواریں نکلیے یزید نے اہلِ بیعت کے کافلے کو قید خانے میں بیج دیا سار اس نے خزانے میں جمع کر دی اسے اردگل سے خبریں آنے لگے ہیں حالات خراب ہو گئے بغافتیں ہو رہی ہیں اس نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کروں انہوں نے کہا صلح کر صلح کا بہانہ بنا وہ امام جلال عبادی علیہ السلام کے پاس آئے آ کر کہنے لگا میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تمہاری ہماری صلح ہو ہی نہیں سکتی اس نے کہا میں کچھ معاملہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اس نے کہا میرے ساتھ کوئی بات تو کرو آپ نے کہا ہماری ایک ہی بات تجھ سے ہے میرے تین مطالبے ہیں میرے باپ کے قاتل میرے حوالے کر ہمارے کٹے ہوئے سار ہمیں واپس تھے اور مدینہ بھی اور کوہے کی جامعہ مسجد میں خطبہ جمعہ میں ذہن العبدین دوں گا دمشق جانے مسجد اس نے اگلے دن دربار لگا کر اس نے پوچھا حسین بن نمیر سے کہ حسین کو تُو نے قتل کیا ہے اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا میں نے صرف نیزہ مارا تھا اس نے قیش بن عشت سے کہا تُو نے قتل کیا ہے اس نے کہا میں نے پتھر مارا اس نے اس نے کہا سنان نے قتل کیا سنان سے پوچھا تُو نے قتل کیا اس نے کہا میں نے برچی ماری تھی سنان میں نے قتل نہیں کیا اب الخلوق کوفی نے قتل کیا اب الخلوق سے پوچھا اس نے کہا میں نے حسین کو قتل نہیں کیا خولی نے قتل کیا ہے خولی سے پوچھا تُو نے حسین کو قتل کیا اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا حسین کو شمر نے قتل کیا یزید نے شمر سے پوچھا تُو نے حسین کو قتل کیا شمر نے کہا میں نے حسین کو کیوں قتل کرنا تھا حسین نے میری کونسی حکومت دبائی تھی حسین کو قتل اس نے کیا جس کی حکومت کو حسین سے خطرہ تھا اب بات گھوم کر جب یزید پر آئی نا اس نے امام سے کہا میں قاتل نہیں دے سکتا میں باقی دونوں مطالبے پورے کرتا ہوں سر بھی دیتا ہوں جمعہ کے خطبے کی اجازت آپ نے کہا ٹھیک ہے جب جمعہ رات آئی نا تو وہ یزیدیوں نے اسے کہا یہ تُو نے کیا کر دیا ہے تجھے پتہ یہ کس کا بیٹا ہے یہ خطیب کائنات کا بیٹا ہے یہ امام قبلہ تین کا نواصہ ہے یہ تو ان کا بیٹا ہے کہ خدابت جن کے گھر پر ناز کرتی ہے اس نے کہا کیا کروں انہوں نے کہا ایسے کر کہ تُو امام زین العبدین کو دیر سے اپنے ساتھ لے کر جا اور پہلے کوئی سرکاری ملہ بٹھا دے ہوتے ہیں نا سرکاری ملہ درباری ملہ جو حکومتوں کی پشت بنائی کرتے ہیں اور شریعت کے خلاف بھی فتوے دے دیتے ہیں ہوتے ہیں سرکاری ملہ ہیں آج کل بھی وہ ایک ڈائنوس آر کے انڈے جتنا ہے ہے اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے پورے ملک کے علماء جس مسئلے میں کوئی مسئلے پر رائے دیں وہ ہمیشہ حکومت کے کہنے پر الٹی رائے دیتا ہے سرکاری ملہ بھی ہوتے ہیں بس نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سرکاری ملہ بھی ہوتے ہیں نا وہ شراب پیئے وہ سود کھائیں وہ زنا کریں جو مرضی کریں وہ سرکاری ملہ بھی ہوتے ہیں اب اس نے کہا سرکاری ملہ کو بٹھا وہ سرکاری ملہ تقریر کرنے لگا اس نے کہا جس کی بیعت ہو جائے اس کی خلافت حق ہوتی ہے اور خلیفہ برحق کے خلاف جو بغاوت کرے اس کا سر قلم کر دینا چاہئے چاہے وہ رسول کا نواز ہے کیوں نہ ہو یزید کی حکومت حق تھی حسین نے بغاوت کی جب امام داخل ہوئے نا تو وہ یہ تقریر کر رہا تھا امام نے اندر قدم رکھتے ہی کہا یا خطیبو انتا مردودن انتا مغدودن انتا لینن انتا قذابن آپ نے کہا ظالم تو لانتی ہے تو کمینہ ہے تو خبیص ہے تو پلید ہے ادھر میرے نانے کے ممبر سے ادھر میرے نانے کے ممبر سے جب علی کا بیٹا بولا نا وہ ممبر سے کام تبا نیچے اترا آپ ممبر پر جلوہ گھر ہوئے آپ نے کہا لوگا تقریر کال کو کہتے ہیں میں آج تمہیں کال نہیں سناؤں گا میں تمہیں حال سناؤں گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے پھر آپ نے اول سے آخر تک بیان کیا کس طرح مدینے سے چلے کس طرح مکہ آئے کس طرح کربلا پہنچے کس طرح شہادتیں ہوئیں کس طرح کوفے آئے کس طرح دمشقہ ہے جب امام زین العبدین علیہ السلام نے یہ مسائب پہان کے نہ کربلا کے مسجد جمشق میں چیخو پکار ہو گئی آنسو گرنے لگے کسی یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو لوگوں کی صورتحال بدل رہی ہے اس کے وزیر نے کہا ازان پڑا اس نے موزن سے کہا جلدی سے ازان شروع کر موزن کھڑا ہوا جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر امام نے خطبہ روک دیا خموش ہو گئے پھر اس نے کہا اشہدو لا الہ الا اللہ امام چپ رہے جب اس نے کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ آپ نے کہا موزن میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں رک جا موزن رکا آپ نے کہا یزید بطلا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے اگر کہے کہ میرا نانا ہے تو تو چھوٹا ہے اگر کہے کہ تیرا نانا ہے تو تُو نے سچ کہا تو یزید کو کہنے لگا ہاں محمد تیرا نانا ہے آپ نے فرما صالب جب یہ جانتا ہے کہ محمد میرا نانا ہے تو پھر بانی کیوں بد کیا پھر ہم پر ظلم کیوں کیا ہمارے خیمے کیوں جلا ہمارے بچوں کو کیوں شہید کیا ہمارے بچوں کو کیوں شہید کیا تھوڑا امتحان ہے ساری زندگی روئے پھر ساری زندگی بانی سامنے آتا تھا تو روتے تھے کھانا سامنے آتا تھا تو روتے تھے کسی نے امام جنہ العبدین سے کہا امام نہ رویا کر رہا تو نبی کا بیٹا ہے علی کا بیٹا ہے نہ رویا کر رہا امام نے کہا یقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا چاہا یقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا یقوب علیہ السلام کی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی چھی آپ نے فرمائے میرے تو اٹھارہ یوسف گم ہوا ہیں میرے تو اٹھارہ یوسف گم ہوا ہیں ساری زندگی جب مدینہ کے بزار میں نکلتے تھے نا تو کسائی چھوڑیاں اور ٹوکچ پا لیتا تھا کٹے ہوئے گوشت پر وہ کپڑا ڈال لیتے تھے کتنی شان والا امام ہے جب کربلا سے واپس چلے نا تو ایک جگہ پر قیام کیا تو ایک روتی ہوئی عورت آئی بوڑی اور اس نے حضرت نومان بن بشیر صحابی رسول سے کہا تمہارے کافلے میں کوئی حکیم ہے پرمایا کیا بات ہے اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا اسے سامپ نے ڈس لیا ہے ہے کوئی قبیب جو میرے بیٹے کا علاج کرے اس نے امام زین العبدین کے خیمے کی طرف شارع کیا مائی امام کے قدموں میں گری آپ نے کہا چل ہم تیرے بیٹے کا علاج کرتے ہیں جب اس کے دروازے پر آئے آپ نے کہا جا اندر پردہ کروا پھر میں آؤں گا اندر مائی اندر گئی جب واپس آئی آ کر کہنے لگی اے حکیم تیرا شکریہ اے طبیب تیرا شکریہ آپ نے فرمایا کیا بات ہے اس نے کہا جس کے لیے تمہیں لائی تھی وہ تو تمہارے آنے سے پہلے ہی مر چکا ہے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی امام نے کہا مائی تو ہمیں جانتی نہیں ہے ہم صرف زندوں کے طبیب نہیں ہیں ہم تو مردوں کے بھی طبیب ہیں تو میں ایک بار اندر تو لے کروں وہ امام کو اندر لے آپ نے اس کے بیٹے کی لاش کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کم بے ذنیل اٹھا اللہ کیوں کم سے اس کا بیٹا کلمہ پڑتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو اس کا بیٹا کلمہ پڑتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو مائی قدمہ میں گئی اس نے کہا ایک بات مجھے بتلا دو میرا ایک مرا تھا تم نے ہاتھ رکھ کر کہا کم بے ذنیلہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اپنے بہتر کے سر اٹھا کر جا رہے ہو انہیں زندہ کیوں نہیں کرتے جب اتنا کہا تو میرے امام نے کہا مائی زندہ اسے کیا جاتا ہے جو مار جائے اور جنہیں قرآن کہے یہ زندہ ہے انہیں زندہ نہیں کیا جاتا جنہیں قرآن کہے یہ زندہ ہے انہیں زندہ نہیں کیا جاتا آخری ایک بات سن لیں یہ تو بڑی دردناک باتیں ہیں ہم سے تو بیان بھی نہیں ہوتی ہیں لوگوں کے لئے تو محرم کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ اور صاحب میں ہیں اب تو لوگ جزیدیت کا زور پھٹ رہا ہے ناصفیت بڑھ رہی ہے ہم پہلے کہتے تھے کہ دیوبندی وحبی ذکرِ علی بیس سے جلتے ہیں اب تو ہمارے اپنے مولویوں کو تکلیف ہوتی ہے محرم کا چاند چڑتا ہے پرچیاں شروع ہو جاتی ہیں محرم میں نکاح جائز ہے گیارہ مہینے کوئی پرچی نہیں پوچھتا پورا ملک ہم پھرتے ہیں پورے گیارہ مہینے کبھی کسی نے پرچی دے کر نہیں پوچھی کہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے لوگوں کو مسئلہ یاد آ جاتا ہے محرم میں نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا گیارہ مہینے کافی نہیں تھے نکاح کے لئے گیارہ مہینے کافی نہیں تھے نکاح کے لئے تو میں صرف محرم میں نکاح یاد کرنے آتے یہ تو ہم سے کچھ ہو نا جن کے گھروں میں سید آدھی ہیں جب محرم کا چاند چڑھتا ہے نا ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اس ہی سال امام کی شادت ہوئی ہے اب تو لوگ کہتے ہیں غم نہ مناؤ حسین نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم سن کر روئے جب جبریل نے کہا جسے اس طرح چومتے ہو اسے تو امت بے دردی سے قبل کر حضور نے فرمایا کہ اس وقت میں نہیں ہوں گا عرض کی آپ نہیں ہوں گے فرمایا علی انہوں نے عرض کی علی بھی نہیں فرمایا زہرہ عرض کی زہرہ بھی نہیں فرمایا حسن عرض کی حسن بھی نہیں ہوگا ایک زینب ہوگی اور ایک حسین ہوگا حضور رونے لگ گئے سن کر حضرت زہرہ رونے لگیں مولا علی رونے لگے تو کہتا ہے غم حسین میں آن سونا مناؤ یا عمران خان کی ایک امت اتری جنہیں عمران سے محبت تھی وہ روتے تھے چیخیں مار کر تیرے دل میں حسین پاکی محبت ہی نہیں میں آخری ایک بات عرض کر کے ختم کر دیتا مولانا اشرف علی چانوی دیوبند کا کیمول حمت ہے اس نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ لاہور میں ایک مولانا تھے جنہیں کا نام تھا مولانا کلندر علی مولانا کلندر علی کا مقام یہ تھا کہ انہیں روزانہ حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حضور کی زیارت نصیب اتنی چھنڈی رات میں تم حسین پاک کا ذکر سن رہے ہو مولانا اشرف علی چانوی نے لکھا کہ مولانا کلندر علی کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی مولانا طالب علموں کو پڑھا رہے تھے طالب علموں میں ایک بچہ سید تھا مولانا نے جب سبق سنا تو سیدزادے کو سبق یاد نہیں تھا مولانا نے غصے میں سیدزادے کے موں پر تھپڑ مار دیا جب مولانا رات کو سوئے تو حضور کی زیارت نہ ہو مولانا کی نیند اڑ گئی مولانا نے پگڑی اتار کر سیدزادے کے قدموں میں رکھ دی مولانا نے کہا سیدزادے تیرے نانا نراز ہو گیا مجھ سے گلتی ہو گئی ہے میں تجھے تھپڑ مار بیٹھا ہوں زیارت بند ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے سیدزادے نے کہا مولانا تم میرے استاد اور استاد شگردوں کو ماری لیتے ہیں میں تم سے ناراض نہیں مولانا قدموں میں گر کے مولانا نے کہا شہزادے تیرے نانا نراز ہو گیا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو حضور مجھے معاف سیدزادے نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں مولانا نے کہا نہیں جب تک تو نہیں کہے گا میں نے معاف کیا تب تک حضور معاف نہیں کرے سیدزادے نے کہا اچھا تم کہتے ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے ماف کر دیا سیزادہ نے کہا استاد سے میں نے ماف کر دیا مولانا رات کو سوئے حضور کی زیارت مولانا کی نیند اڑ گئی مولانا کا رو رو کر براہ لو گیا مولانا لاہور میں ہر اس بندے کے پاس گئے جس بندے کے بارے میں مولانا کو پتا تھا اسے حضور کی زیارت ہوتی ہے مولانا نے ان سے جا کر کہا کہ غلطی سے سیزادہ کو تھپڑ مار بیٹھوں حضور نراز ہو گئے مجھے حضور سے مافی لے دو انہوں نے کہا مولانا یہ بڑی انچی بات ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں کسی بزرگ نے کہا مولانا اگر مافی لے نہیں ہے تو مدینہ چلے جاؤ اب آج سے سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے مدینہ جانا آسان تو نہیں تھا اب تو چار گھنٹے کی فلائٹ ہے اب محفلوں پہ ٹکٹیں نکل رہی ہیں ابھی میں ایک محفل کا اشتہار دیکھ رہا تھا دو موٹر سیکل دو عمرے کے ٹکٹ یہ جن محفلوں میں عمرے کی ٹکٹیں اور یہ موٹر سیکلیں یہ ہوتی ہے نا وہاں لوگ حضور کے لیے نہیں جاتے وہاں ٹکٹوں کے لیے جاتے ہیں وہاں موٹر سیکلوں کے لیے جاتے ہیں حضور کے لیے نہیں جاتے ہیں پھر وہ جس طرح جاتے ہیں نا خالی اسی طرح خالی آ جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں نصیب ہوتا اس لیے کہ ان عمل عمالو عمل قدار و مدار نیت پر جو ٹکٹ کے لیے جاتا ہے نا وہ ٹکٹ ہی لیتا ہے ابھی یہاں بھی اعلان ہو رہا تھا کہ کامران فروغ کمر قادری کو پتہ نہیں کہاں سے ٹکٹ ملا ہے کہ کیا ہوا ہے وہ بھی ہمارے بھی ایک کاری گیا ہے ہم بھی جاتے رہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک ابھی پرچی نہیں ڈالی محفل کسی میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بندہ ٹکٹوں سے مدینے نہیں جاتا مدینے مدینے والے کی مرضی سے جاتا ہے ٹکٹوں سے نہیں جاتا ہم نے ٹکٹیں بکتی ہوئی دیکھی ہیں لوگوں کی ٹکٹیں نکلی انہوں نے بیچ کر پیسے لے لی مدینے ٹکٹوں سے نہیں جاتا بندہ مدینے مدینے والے کی مرضی سے جاتا ہے سولہ سال میں بھی مسلسل مدینے رمضان میں نے گزارا یہ زیاد نور سے میری پہلی ملاقات مدینہ کی ہے یہ کامران فروغ سے بھی پہلی ملاقات یہ مجھے جانتے تھے میں انہیں نہیں جانتا میری پہلی ملاقات وہ سحیل منظور سائیں ہیں ایک ادھر فتح پور کمال کے نات خان ہے وہ کبھی انہیں بھی بلائیے گا اپنی محفل میں آپ کو پتا چلے گا وہ نات خان صرف چوری کھانے والا نات خان نہیں ہے وہ ختم نبوت کی خاطب جیلوں میں جانے والا نات خان ہے علاقے کا سید ہے اور بہت بڑی درگاہ کا سجادہ نشین ہے مگر حضور کی ختم نبوت پر ایسا پیرہ دینے والا ہے کہ سگا سوسر پی ٹی آئی کا ہے سگا سوسر اس کا جو ہے نا وہ مخالف ہے اس نے سگے سوسر سے بات کرنا چھوڑ دی جائے اس نے کہا حضور سب سے پہلے ہیں اور اس کے بعد باقی رشتے ہیں اتنا حضور کا وہ ماننے والا ہے میری ان سے محبت ہو گئی تھی یہ فیس بک پہ ملاقات میری ان سے مدینہ میں ہوئی وہ میں مکہ تھا تو انہوں نے میسج کیا کہ ہم عمرہ کرنے آئیں میں نے کہا اچھا میں ہوتل میں آ رہا ہوں وہ جب میں گیا تو انہیں تھے پھر میں انہیں رابطہ کیا انہوں نے کہا ہمارے جوتے چوری ہو گیا تھے تو ہم وہ خانے کھاپے میں کوئی لے گیا ہم واپس جا رہے ہیں میں نے کہا اچھا چلو مدینہ ملاقات میں مدینہ شریف پہنچا رات کوئی دو ایک بجے کا ٹائم تھا تو وہ حضور کے نا گمبدِ خضراء کے سامنے کھڑے ہو کر نات پڑ رہا تھا تو میں نے چھپ کے سے جا کے نہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور میں نے اسے کہا بولیں کون ہیں تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا وہ وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی پھر انہیں کے ذریعے سے یہ کامران سے بھی ہوئی اور یہ زائد نور سے بھی ہوئی پھر روزانہ ہم وہاں ملاد کرتے تھے حضور کا روزانہ محفل ہوتی تھے وہ انہیں کا ایک مرید تھا وہ مٹھائی لے آتا تھا پاکستانی اور وہ جب ہم باٹتے تھے تو حاجی لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ پاکستان کی مٹھائی آنکھ کیسے آگئی اور وہ بھی تازہ مٹھائی تھا تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ میں بھی اندر بیٹھ کے سن رہا تھا اور میرے زیر میں خیال آیا یہ سارے نات خان وہاں ہوتے ہیں رمضان شریف میں سارے نات خان اور پتہ پیرزی آپ کو یہ کیوں وہاں ہوتے ہیں رمضان میں پاکستان میں محفلیں نہیں ہوتی ہیں ہاں ہاں مقسم اٹھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹے پر اللہ کی اللہ یہ اکثریت ان کی وہاں جاتی ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ہر سال وہاں مدینہ جاتے ہیں رمضان گزارتے ہیں عید وہاں کرتے ہیں یہ واپس آ کر اپنی فیز بھی انہوں نے کم کیے تو انہوں نے حاصل کیا کیا حضور کے دربار میں جا کر ایک بندہ جو کہتا ہے میں ہر سال مدینہ جاتا ہوں اور میں عید گزارتا ہوں اور واپس آ کر وہ ملاد کرانے والے سے کہتا ہے ایک لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں بیج دو اس نے مدینہ جا کر لیا کیا ہے اس نے حاصل کیا کیا مدینہ جا کر اور میں آپ کو سچی بات بتلا ہوں یہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے مدینہ جا یہ سارا دن ہوتلوں میں سوئے رہتے ہیں رات کو وہاں نکل آتے ہیں اور میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے یہ وہاں بھی ان بندوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو پاکستان میں بڑی بڑی محفلے کرانے والے ہوتے ہیں ان کی چمچہ گیری کر رہے ہوتے ہیں میں نے دو بندے دیکھے جو پورے مدینہ میں میں نے وہ فوت ہو گئے دونوں بندے اللہ قبر پر کروڑوں رحمتے ناظر وہ مدینہ جا کر نہ نات نہیں پڑھتے تھے یہ مدینہ جا کر محفلے دونڈتے ہیں میں نے الہاج یوسف مہمن سے پوچھا میں نے کہا تم پاکستان کے سب سے بڑے نات خان ہو اور ساری رات تم حضور کے روزے کے بار بیٹھے رہتے ہو یا مدینہ میں اتنی محفلے ہوتی ہیں تو آپ محفل میں کیوں نہیں جاتے یوسف مہمن نے مجھے ایک بات کی اس نے کہا حضرت محفل تو مجھے پاکستان میں بھی مل جائے گی مگر گمبد خضراء مجھے پاکستان میں نہیں ملے گا جو چار گھنٹے میں نے کسی کے گھر محفل میں بیٹھنا ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں مدینہ آ کر حضور کے پاس چار گھنٹے بیٹھنا کاری کرامت علی نیمی اور یوسف مہمن کو میں نے دیکھا پوری زندگی انہوں نے مدینہ میں محفل نہیں پڑی تھی وہ کہتے تھے جتنی دیر ہم نے ہوتل میں بیٹھ کر محفل پڑھنی ہے نا وہی وقت ہم رسول اللہ کے روزے کے سامنے بیٹھ کر حضور کے سامنے نات پڑھیں گے میں صرف ایک بات میں کوئی تنقید نہیں کر رہا صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں فیدہ ہے کوئی جب واپس آتے ہو تو تم لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ تم لیتے ہو کیا فیدہ ہوا تمہیں یہ عبدالروف روفی یہ مل گیا مدینہ شریف میرے مرشت پاک زندہ تھے اس وقت یہ ملا انہیں باب جوریل پر تو باب السلام پہ ملا حضرت صاحب سے جب سلام لیا نا پیر سید قبیر علی شاہ صاحب سے اس نے چورہ شریف والے آپ نے فرمایا روفی صاحب کدھر جا روفی صاحب فیس آج کل کیا چل رہی ہے تو بڑا کچھا سا ہو کے کہنے لگا جی ستر ہزار تو آپ نے فرمایا آپ کدھر جا رہے ہو کہنے لگا حضور کی بارگاہ میں سلام پش کرنے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا پھر شرم نہیں آئے گی حضور کے سامنے جاتے ہوئے حضور کے سامنے جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی یہ آپ کس محفل کا ٹائم جو نا وہ کچھ سات مہینے پہلے اس نے مجھے زاہد نے کہا کہ ایک محفل چاہیے میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے ٹائم مل جائے گا بس انہیں اتنا سا بتلا دینا کہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے یہ پچھلے دنوں ہم ادھر لودرہ کے علاقے میں آئے تھے بیان کرنے اور جب ہم بیان کر کے گئے نا واپس تو بارہ ہزار کا پیٹرول لگا ہزار پیٹرول پلا دا لگیا جب ہم محفل سے نکلے نا تو انہوں نے مہاری جیب میں دس ہزار پر ڈال دیا محفل میں کوئی ستارہ اٹھارہ سو خدمت تھی وہ جب آگے جا کے دیکھا وہ دس ہزار تھا خیر وہ میں نے وہ ساتھ جو بچہ تھا میں نے کہا کوئی پیسے بیسے ہیں جیب میں اس نے کہا ہے میں نے کہا نکالو یہ ٹول پلا دا وغیرہ دو ہم نے نہیں فون کر کے انہیں کہا کہ ہمارا قرائے زیادہ لگا ہمیں پیسے دو زیادہ مجھے اس نے کہا کہ آپ انہیں فون کریں اور فون کر کے انہیں کہیں کہ پیسے زیادہ ہیں میں کہا بلکل بھی فون نہیں کریں گے بلکل بھی ان سے نہیں کہیں گے کہ ہمیں زیادہ پیسے دو ہم اللہ رسول کے لیے ہیں یہ جو ہم جیب سے خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارے باپ کی کمائی نہیں یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے میں بس آپ کو صرف کوئی اپنی طریفے نہیں کر رہا یا لوگوں کی تظلیل نہیں کر رہا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں وہ بندہ مدینے جائے اور مدینے جا کر پھر آ کر حضور کے نام پر کاروبار کرے پھر وہ مدینے نہ ہی جاتا تو اچھا ہی تھا نا اسے مدینے جانے کا فیدہ کیا ہوگا اگر اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئے اب توجہ کیجئے گا انہیں کسی نے کہا کلندر علی مدینے چلا جا مدینے جائے گا تو حضور راضی ہوں گے مولانا کلندر علی اس زمانے میں کسی طرح مدینے پہنچے بڑا روئے جا کر حضور کی جالیوں پر مگر زیارت نہ ہوئی مولانا مدینے کے ہر عالم کے پاس گئے کہ غلطی سے سیدزادے کو تھپڑ مار بیٹھاؤں حضور ناراض ہو گئے حضور کو منا دو انہوں نے کہا مولانا یہ بات اچھی ہے آخر ایک بزرگ نے کہا مولانا سن یہاں قبا کی بادی میں ایک درویش عورت رہتی ہے مستانی ہے ملنگنی ہے بکھرے بال ہیں پرا گندہ کپڑے ہیں تحجت کے وقت آتی ہے حضور کے روزے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہے وہ نبی پاک کی محبوب ہے اگر وہ عورت جاہے تو تیری بخشش کروا سکتی ہے مولانا کلندر علی نے سنا کلندر علی نے کہا مار جاؤں گا مگر حضور کو راضی کر کے جاؤں گا مولانا عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ گیا روزے کے سامنے انتظار کرتے رہے ساری رات تحجت کا وقت ہوا وہ مائی داخل ہوئی کبا کی طرف سے بکھرے بال تھے پھٹے پرانے کپڑے تھے ہاتھ میں ڈنڈا تھا یار سول اللہ کے نعرے لگاتی گائی روزے کے سامنے کھڑی ہو گئی مولانا کلندر علی اٹھے مولانا نے مائی کے پیروں میں سر رکھ دیا اور کہا مائی غلطی سے سیزادے کو تھپڑ مار بیٹھا ہوں حضور نراز ہو گیا ہے حضور کو منا دے مائی نے تھٹا مارا مولانا پرے جا گرے مائی نے کہا تجھے کس نے کہا ہماری حضور سے بات ہے مولانا نے پگڑی اتار کر پیروں میں رکھی اس نے تھٹا مارا پگڑی اڑ کر ادھر گئی مولانا پیروں میں گر گئے مولانا نے کہا مر جاؤں گا مگر حضور کو راضی کر کے جاؤں گا مائی کے پاس ڈنڈا تھا تو اس نے جو ملنگ لوگ ہوتے ہیں اس نے پاس ہاتھ ڈنڈے مولانا کو دے مارے مولانا نے پیر نہ چھوڑے مائی سمجھ گئی کہ اب مولوی اندر سے ٹھیک ہو گیا اب مولوی اندر سے ٹوٹ گیا ہے مائی نے کہا مولوی اچھا بس کر میں بات کرتی ہوں آنکھیں بند کر کے حضور سے عرض گزار ہوئی دوسرے لمحے مائی نے مولانا کلندر علی کے کندے سے پکڑا اور پکڑ کر کہا کلندر علی اٹھ چھپ یا رسول اللہ اے کھڑا ہو جا سامنے دیکھ حضور آگے ہیں پہلے خواب میں دیکھتا تھا اب جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ مائی نے کہا شب یا رسول اللہ کلندر یوٹھ ہے پہلے خواب میں دیکھتا تھا اب دیکھ سامنے رسول اللہ آگے ہیں اب توجہ کی جائے گا جو جملہ میں آخری بیان کرنا چاہتا ہوں ارے تیرہ صدیان پار ہو بھی عالم ہو بھی صاحب حضوری اور ہو بھی استار غلطی سے سیزادے کو تھپڑ مار بیٹھے حضور زیارت نہیں کرواتے اچھا جو تیرہ سو سال بعد غلطی سے سیزادے کو تھپڑ مار دے حضور اسے زیارت نہیں کرواتے تو جو امام حسین کے ہونٹوں پر چھڑیاں مار رہا تھا وہ یزید جنت میں کیسے جا سکتا ہے وہ یزید امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے اگر ایک سیزادے کو تھپڑ مار ہو تو حضور ناراض ہو جاتے ہیں تو جو امام حسین کے ہونٹوں پر چھڑیاں مار رہا تھا وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیو آخری میرے ایک جملہ سن لیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور شہادت کا ذکر سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آنکھوں سے کڑوا پانی رو کر نکالیں امام حسین کی شان اور ان کی شہادت اور ان کی قربانیوں سننے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اگر رسول اللہ کی اولاد نے سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا تو ہمیں بھی سب کچھ حضور کے نام پر قربان کرنا چاہیے یہ نہیں ساری زندگی ہم نے حضور کا کھایا ہے ساری زندگی اور جب حضور سے وفا کی باری جائے ہم چھلانگ لگا کر دوسری طرف ہو جائیں نہیں یہ بات یاد رکھنا حضور سے وفا کرو حضور سے حضور سے وفا کرو گے تو زمانہ تم سے وفا کرے گا حضور کے بن جاؤ حضور کی ختم نبوت پر پیرا دو جتنے آپ ولیوں کے دربار پر چلے جائے نا ہر ولی کی قبر پر تختی جو لگی ہے کسی پر لکھا ہے مرکز تجلیہ کسی پر لکھا ہے مرکز روحانیت ایک واحد محرِ علی شاہ ہے کہ جس کی قبر پر جاؤ نا تو اس کی قبر کی تختی پر لکھا ہے مامور من رسول اللہ مامور من الرسول کیا مطلب ہے مامور من الرسول کا جیسے رسول اللہ نے مقرر کیا اب اس میرے علی سے پوچھو رسول اللہ نے کس لئے مقرر کیا تو میرے علی کی قبر سے آواز آتی ہے رسول اللہ نے میرے علی کو نبی کی ختم نبوت پر مقرر کیا اپنی ختم نبوت پر مامور کیا اب وہ سید کیا کہتا ہے اے لوگوں سنو جو بندہ نبی پاک کی ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے مدینے والا اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے حضور اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں اب کبچوں کی جائے گا اس سیدنے کا حضور ہاتھ رکھ دیتے ہیں کتنی شان والا سید ہے جب چلے تھے نا گولڑے سے مرزے کانے کے سامنے تو بڑے بڑے ذمہ دار آ گیا انہوں نے کہا حضرت یہ تو مناظرہ مولمیوں کا کام ہے تم اتنے بڑے فقیر ہو کر مناظرہ کر رہے ہو آپ نے فرمائے سنو مام میرے انی کو لو اے بغیرت فقیری نہیں ہوں دی میرے نانے دی ختم نبوت اے ڈاکا پاوے اور میرے علی شاہ پیٹھ کر طویز لکھتا رہے ساٹھے گولے بغیرتی علی فقیری نہیں ہوں دی حضور کی ختم نبوت پر بات ہے تو مولمی بھی اندر اور پیر بھی اندر گھوز جائے یہ ساتھ ساتھ کروڑ کی گاڑیاں اور یہ اتنی اتنی بڑی گدیوں پر بیٹھنے والے کیوں نہیں نکلتے حضور کی ختم نبوت کے لیے انہیں خطر ہے ہمارے ویزے بند ہو جائیں گے لندن کے ہمارے امریکہ کے ویزے بند ہو جائیں گے مگر ٹوٹی ہوئی ٹانگوں والا ویلچیر پر بیٹھ کر بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلا اچار سے روٹی کھانے والا نکلا بالکل غربت میں رہنے والا نکلا اور یاد رکھنا کوئی نہیں نکل سکتا جب تک مدینہ والا نہ چاہے کوئی نہیں نکل سکتا جب تک مدینہ والا نہ چاہے ساری زندگی ملاد کرایا اے پنجا پنجا ٹکٹا حضور کو اس عاشق کی ضرورت کوئی نہیں ملاد بھی کرائے ویلے بھی پھینکے ٹکٹیں بھی دیں اور جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئے وہ اندر گھس کے بیٹھ جائے حضور کو ایسے عاشق کی ضرورت نہیں اے ہون ساڑے تا بیلی عاشقیوں نے بنا دے نا جڑا ہزار دی ویل کٹے جڑا پنجا دار در نوٹ دے ویل وہ وڈا عاشقی رسول جڑا ہزار دار دے سٹے وہ بھی عاشقی رسول جڑا سو سو دے سٹے وہ بھی عاشقی حضور نے انہا عاشقان دی لوٹ نہیں کہ جو پیسے تو پھینکے مگر ختم نبوت کی باری جائے اندر گز کے بیٹھ جائے حضور کو تو وہ عاشق بسند ہے چاہے کھوتا ریڑی چلانے والا ہو مگر جب نبی کی عزت کی باری آئے تو چھپ کر نہ بیٹھے سڑک پر نکل کر کھڑا ہو جائے میری جو جب پیچھے یہ پڑھنے لگے نا چھاپے میرے گھر بھی پولیس آئی دو تیرے مرتبہ آئی وہ بتلا دیا ہمیں کسی نے تو میں پھر پتا چلا کہ وہ عورتوں کو گرفتار کر رہے تو میں نکل گیا یہ باہر کے علاقوں میں میری بیوی جو ہے نو غوث پاکی اولاد سے اور میری جو بانجی ہیں وہ امام علی نقی کی اولاد ساری سیزادیاں میرے گار میں میں نے ایک ہی فون کر گیا میں نے ایک ہی بات کی میں نے کہا درنا نہیں ہے تمہیں اگر پولیس والے تمہیں لینے کے لیے آجائے تو چلے جانا تھانے اگر حسین کی بیٹیاں چلی گئی ہیں تو تم نہیں جا سکتی بلکل گھبرانا نہیں یہ جو عزت دی ہوئی ہے نا یہ حضور کی دی ہوئی ہے یہ ہماری نہیں ہے یہ حضور کی دی ہوئی ہے بس اتنا کہوں گا چوری کھانے والے عاشق نہ بننا وہ عاشق بننا کہ جب وقت حضور کی عزت پر آئے تو پھر باہر نکلنا جان دینی پڑے تو جان دینا مال دینا پڑے تو مال دینا اور درنا نہیں ہے اور میں ایک کالتا ہونو کرے سب ایسے سنیوں تُساں جان تکے دینی سی جب ایک پرچی دیواری آئی تھی تُساں پرچی نہ دیتی کیا مانگا تھا تم سے ایک پرچی تو مانگی تھی ساری زندگی تم یہی کہتے ہو یا اللہ حضرت عمر جیسے حکمران دے اسلام مسجدوں میں یا اللہ نظام مصطفیٰ نافذ فرما پورا مجمع آمین کہتا ہے جب نماز آم مصطفیٰ کے لیے پرچی دینے کی باری آتی بندے چھلانگ لگا کر دوسری طرف چلے جاتے تم سے مانگا گیا تھا ایک پرچی تو مانگی تھی حضور کی عزت پر ایک قیامت کے دن جب تمہارا نام عمال پیش ہو اور نکی نہ نکلے تو کم از کم اتنا تو نکلے نا کہ ایک پرچی تھی کہ جب بور لگانے گیا تھا تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر مور لگائی تھی تم ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہو کہ یہ اسلام لائیں گے جنہیں اِنَّا آتے ناقل کوسر بھی نہیں آتی یہ اسلام لائیں گے جنہیں سورہ قل ہو اللہ حد نہیں آتی یہ اسلام لائیں گے جنہیں نماز پڑھنی نہیں آتی ان سے امید کرتے ہو کہ یہ اسلام لائیں گے یہ اسلام نہیں لائیں گے اسلام وہ دے کر آئیں گے اپنے اوپر نفس کیا کرو گے حضور سے وفا ہتھ کڑے کرو جڑے حضور دے وفادار دو میں ہتھ چکنے دو میں منافقہ نہیں ترہا اوچے کر کے اوچے کرو گے حضور کے سوہب حضور کی خاطر جان دینی پڑی تو دو گے حضور کی خاطر مال دینا پڑا تو دو گے اولاد دینی پڑی تو دو گے دوڑو گے تو نہیں نا نبی پاک کی خاطر مر جاؤ گے نا مٹ جاؤ گے نا اور یہ بات یاد رکھنا یہ زندگی ہماری نہیں ہے یہ زندگی بھی حضور کی ہے یہ اولاد ہماری نہیں ہے یہ بھی حضور کے لیے ہے یہ مال ہمارا نہیں ہے یہ بھی حضور کے لیے ہے یہ جتنا کچھ ہے یہ سب حضور کے لیے ہے اب میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے اور نعرہ وہ بندہ لگا ہے جس کا کیدہ یہ ہے میں اپنی کمائی پہ فلتا ہوں وہ مو بھی بند رکھے ہاتھ بھی نیچے رکھے اور جس کا کیدہ ہے میں اپنی کمائی پہ نہیں میں رسول کے ٹکڑوں پہ ملتا ہوں اور دونہ آتھ اٹھا کر اور سینے کا زور لگا کر بولے گا یا سارت الرسول لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ تاجدار خدم رموع تاجدار خدم نبوع زور سے دون آتھ اٹھا کر دو مرتبہ زندہ بات کہنا ہے تاجدار خدم نبوع تاجدار خدم نبوع من سبہ نبیل من سبہ نبیل گستاخِ رسول کی ایک صدا اللہ تعالیٰ کہ گستاخِ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ اتنا سننا تھا میرے انسو گرنے لگے میں نے کہا واہ خادم سینڈیز بھی تیری قبر پر بھی کڑورو خسلام کہ دنیا کے کسی کونے میں ہر گستاخ کو پتہ ہے اگر ہم نے ان کے نبی کی توہین کی نا کوئی آیا یا نا آیا مگر لپیک والا ضرور آ جائے گا کوئی آیا نہ آیا لپیک یا رسول اللہ لبیق لبیق 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 یا رسول اللہ پوری دنیا کے گستات کو پتہ ہے گیرٹ وینڈر سے لے کر اس انڈیا کی کتیہ تک ہم نے ان کے نبی کی توہین کی کوئی آئے نہ آئے مگر لبیق والا ضرور آ جائے تو قوم کو حضور کی عزت میں غیرت سکھا کر گیا یہ پچھلے سال بارہ ربیل عباللہ تو یہ راجنپور کی طرف پروگرام دے اس سال تو پھر ہم گئے نہیں اپنے شہر میں رہے وہ جب کوٹ چھٹا کر آس کرنے لگے نا تو جلوس پہ فس گئی گاڑی تو میں نے ڈرائیور سے کہا موڑ کر بائی پاس سے نکا تو جب موڑنے لگا تو ایک طرح لی آ کے رکی حضرت تو اوہ سمانے چھوئی ہے حدیث جماعت خلاف اپریشن ہو رہا سی بندے پکڑ رہا سن پرچے کا رہا سن تو اوہ نکے نکے بچے سنٹرالیج اور اوہ ندی عمر حسن پانچ تو دس بارہ سال تک وہ جب گاڑی موڑی نا تو بچوں نے میری گاڑی دیکھی اور پھر وہ یار سول اللہ لکھا دیکھا تو مجھے دیکھ کر نا وہ بچے نعرے لگانے لگے مان سبا نبی انفاق تلوہو اور نکے نکے بچے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے وہ ڈرائیور مجھے کہنے لگا حضرت کیوں رون دے ہو میں کہا رون دا ہے اس گلوں میں سوچنا عمران خان دے نا تبی پرچا دے نا میں کہا خادم ساہن جنا کھڑاؤنے ہیں نا کھیڑنا سینا تے جنا لوریاں یاد کرنی ہیں سن انہا لوریاں نہیں یاد کتی ہیں انہا بھی اکو گل یاد کتی ہیں من سبا نبی انفاق تلوہو میں نے کہا یہ بچبن میں کہتے ہیں جو حضور کی توہین کرے اسے قتل کر دو جب یہ جوانی میں ہوں گے تو کس طرح کے حضور کے عاشق بنیں گے یہ بچبن میں ان کا جذبہ یہ ہے جب یہ بڑے ہوں گے کس طرح حضور کے عاشق بنیں گے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فکر اللہ ہمارے ان بچوں کو زندگی دے محنت مزدوری کرتے ہیں مسکین لوگ ہیں مگر حضور کی اتنی خوبصورت محفل سجائی اتنی بڑی محفل سجائی فرینہ نل ایک گل کرساں یہ تقریر کرانی ہوئے تو پھر ایڈا لمبا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے بس ایک تلاوت ہو ایک نات ہو اور پھر دو گھنٹے کا بیان ہو جائے اور اگر نات خانی کرانی ہو تو پھر تقریر نہ کرائے کیونکہ یہ ٹائم کوئی نہیں ہوتا تقریر کا کیونکہ بارہ بجے کے بعد لوگوں کو جگانا بھی پڑتا ہے انہیں سنانا بھی پڑتا ہے پھر سمجانا بھی پڑتا ہے ترے کام کرنے پیندے بارہ اللہ تعالیٰ اسمحفل کو قبول فرم اللہ تعالیٰ آپ سب پر راضی ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا ایمان ہے اللہ آپ پہ راضی ہے اور حضور بھی آپ پہ راضی ہے سلام کے لئے کھڑے ہو جائیں سلام پڑھیں گے پھر دعا مانگا